سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کس طرح ما شاء اللہ اتجاج کرنا عزوز صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بھی بات کرے تو یہ اتجاج کرنا غم و غصہ ہونا ہمارا ایمان کا حصہ ہے جو کہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت اور صورت جو بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہمارے مہاباب پہ قربان ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزوز صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ناموس کی افاظت تو اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے باقی جو ہے انسان ہے وہ اپنی طرف سے جو بھی کوشش کرتا ہے حالانکہ یہ غیر مسلمز کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے اور سب سے دھکتی رکھ یہی ہے اور اسی کو وہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر گم و غصہ پیدا ہو تو پھر وہ ایسی حرکات کریں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ دیکھیں یہ اسلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اپنی افزو مان میں رکھے جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بعمل بنائے کہ ہمیں یہ اتجاج جو ہے نا ہمارے اللہ کے ہاں جو ہے نا قبولیت ہو تاکہ ہماری محبت جو ہے نا وہ جو بھی ہے وہ جو ہماری نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں یہ دنیا تو بظاہر ہی دیکھتی ہے یہ کہوں کہ سیکلوریم دنیا ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ ہاں جی کون جو ہے نا روڈ پہ کھڑا ہے کون کس کے لئے کھڑا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک سائٹ تو انہیں مکمل ایک سائٹ پہ جو ہے نا یہ کیا ہوا ہے آگے چوک میں جو ہے نا جلوس اور دوسری سیڈ میں ٹریفیک وہ بھی دونوں سیڈوں کی جو ہے نا چل تو نہیں سکتی لیکن وہ بس پس چکے ہیں لوگ تو یہ نو سے جو ہے نا بارہ بجے گیارہ بجے کا ٹائم تھا دو تین گرنٹے کا تو ابھی تقریبا جو ہے نا گیارہ بچ چکے ہیں تو ابھی یہ ریلیس کرنے والے ہیں ان کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم انچوک میں پہنچائے ہیں ابھی جو ہے نا لوگ جو جا چکے ہیں دکان ہیں وغیرہ بھی جو ہے نا وہ کھل چکی ہیں اتجاز ختم ہو چکا ہے تو تو یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اتجاج کرنے کا حق ہے یہ تو ہے کہ ہم کسی کی محبت میں اتجاج کریں لیکن اصل یہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی صیرت پہ تو اس کے جو کردار ہے اس پہ بھی عمل کریں یہ جلوس نکالنا یہ سارا کچھ کرنا یہ دنیا کو دکھانا بہت لازمی ہے لیکن آگے جو عمل ہے نا اس کے لحاظ سے بھی ہم کریں کہ آیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اتقاضہ ہوتا ہے آیا کہ ہم ان کی سنتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں ان کی صیرت کو بھی اپنایا ہوا ہے یا صرف بس روڈ پہ جنڈا لے کے کھڑے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہ ما شاء اللہ اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کو توڑنا پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ جو جانے والا ہوتا ہے اس نے تو اس کو بھی مجبوری ہوتی ہے وہ جا رہا ہے اب یہ تو ہر کسی کی اپنا اپنا جو ہے نا سٹائل ہے بارالاللہ تعالیٰ سب کو اپنی عفض و مان میں رکھے اور ہمیں جو ہے نا وہ عملی طور پر بھی کچھ کرنے کی جو نا توفیق دے تو یہ مینچوک ہے جی ادھر دیکھیں یہ دونوں سیڈوں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں کیونکہ ابھی بھی تقریباً تو ہو گئے انٹے سے جو ہے نا ٹرافک باندھ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بلکل جام ہو چکی ہے دوسری سیڈ دونوں طرف سے اطراف سے گاڑیاں آ رہی تھی اس وجہ سے جو ہے نا تو یہ ابھی ایک سائیڈ کھولی ہے جس پہ یہ ون وے ہی ہے لیکن اب لوگ کیونکہ جو جی ٹی روڈ پہ چڑھ جاتے ہیں پھر دوسری سیڈ میں جو ہے نا یو ٹرن سے گزرنا ہوتا ہو یو ٹرن جو ہے نا آتے آتے جو آگے جام ہے اس وجہ سے ایک ہی سائیڈ استعمال ہو رہی ہے پھر یہ ایک گڑھ مٹ ہوا پڑا ہے تو ماشاءاللہ یہ آگے دیکھیں یہ آشک کے رسول جو ہے وہ سیلسیم وغیرہ لے رہے ہیں اعتجاد کے جوران جو یہاں پہ انہوں نے سٹیج بنایا ہوا تھا تو اس پہ یہ کھڑے ہیں تو سیلسیم وغیرہ لے رہے ہیں آگے جو ہے نا اب روڈ بھی آستا ساکھ رہی ہے تو یہ تقریبا اب ایک گھنٹے کے بعد زور کا ٹائم ہو جانا ہے تو پھر ہم آپ کو مسجد میں بھی لیے چلیں گے تاکہ آپ جو ہے نا اصل محبت جو ہے نا وہ تو مسجد میں دکھائی دیتی ہے کہ آیا کہ ہمارا وہاں بھی اعتجاج ہی ہے یا اس پہ بھی ہم نے عمل شروع کیا ہوا ہے تو اس اسلے میں جو ہے نا ابھی ہم آپ کو مسجد میں لیے چلتے ہیں تو دیکھیں مسجد میں جو ہے نا ہم مسلمانوں کا گفتدار یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے تو اس کے لئے کہ چندہ دینے میں ہم بہت ایکسپورٹ ہیں ابھی زور کا ٹائم ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ تقریباً تین چار لوگ ہیں ہم مسجد میں تو باقی ہے دیکھیں مسجد کتنی بڑی ہے لیکن خالی ہے بس ہمارا اعتجاج جو ہے نا وہ روڈ تک ہی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل سے محبت ثابت کرنے کی تفیق دے